محمد روحیم اسلام علیکم پیارے بچو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم جماعت دو مضمون اردو اور انوان ہے تفہیم جس کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے آپ اپنے کاروانے اردو کی بک اوپن کریں تفہیم کا سبق اس کی مشک آج ہم حل کریں گے اپنی بک کی جو کاروانے اردو کی بک ہے اس کا پیج نمبر سکسٹی ٹو آپ اوپن کریں گے تفہیم کی مشک آج ہم حل کریں گے تفہیم کا چپٹر جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں کیا دیا گیا تھا اس میں شیخ سادی کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ شیخ سادی کون تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے ایک دن وہ ایک جگہ سے راستے سے گزر رہے تھے ان کو پتہ چلا تھا کہ وہاں کی جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اکل مند ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک خچر تھی اور ایک مرگ تھا تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ یہاں کی لوگ بہت ذہین اکل مند ہوتے ہیں تو کیوں نہ میں ان میں سے کسی کو عزماؤں آج تو وہاں پہ وہ گزرے تو انہوں نے ایک لڑکے کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس لڑکے سے روکے پوچھا کہ میرے پاس دو پیسے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ میں ان میں اپنے اپنا اپنے خچر کا اور اپنے مرگ کا کیسے پیٹ بھروں تو اس لڑکے نے کہا کہ یہ تو بہت آسان سی بات ہے آپ ایک پیسے کا ایک آپ ایک پیسے کا ایک سردہ خرید دیجئے سردے کا جو گودہ ہے وہ خود کھا لیجئے گا چھل کے خچر کو کھلا دیجئے گا اور بی سے مرگ کا پیٹ بھر دیجئے گا تو شیخ سادھی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے کہ اس بچے نے کتنی ذہین اور اکل مند والی بات کی ہے تو اس کے بعد ان کو پتہ لگا کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی بڑوں کو اکل کی بات سکھا سکتے ہیں جو تفہیم کا سبق تھا اس میں ہم نے یہ پڑا تھا آج ہم اس کی کیا کریں گے آج ہم اس کی مشکوحل کریں گے سب سے پہلے پیج نمبر سکسٹی ٹو پہ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے قوائد کہانی میں سے کوئی پانچ اسم چن کر فہرسد بنائیے کوئی سے پانچ اسم اسم کیا ہوتا ہے اسم کسی شخص جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے کسی جانور کا نام ہوتا ہے جیسے کسی شخص کا نام ہے شخص میں کون ہوتا ہے شیخ سادھی ہے اس سبق میں سے ہم نے چننے ہے تو ہم اس سبق میں سے ایک ہی انسان کا ذکر ہوا ہے وہ ہے شیخ سادھی تو ہم شیخ سادھی لکھنیں گے اور خچر خچر ایک جانور ہے تو ہم نے کیا پڑا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اسم جو ہے وہ کسی خاص وہ کسی شخص جگہ یا چیز کا نام ہوتی ہے اور جانور کے نام کو کہتے ہیں اب شخص شیخ سادھی ہے جانور میں ہم خچر لکھ سکتے ہیں اور مرگ لکھ سکتے ہیں اور جگہ جگہ جو ہے ایران ایران ایک ملک ہے ایک جگہ کا نام ہے اور اسفحان جو ہے اس کا شہر ہے تو یہ ہمارے پانچ اسم ہیں جو ہم نے اس سبق میں سے چون کر یہاں پہ لکھ دی ہیں نمبر ون پہ ہے کھچر نمبر ٹو پہ ہے شیخ سادھی نمبر تری پہ ہے مرگ نمبر فور پہ ہے ایران اور نمبر فائیف پہ ہے اسفحان نیکسٹ آپ کی بوکہ پیج نمبر سکسٹی تھری ہے دیو ہوئے الفاظ کی زد فہر سر سے تلاش کر کے الفاظ کے سامنے لکھئے یہ ہے زد سوال بے وکوف گاؤں بیچنا مشکل اور ناخوش یہ زد ہے لیکن الفاظ یہاں پہ دیئے گئے ہیں ہم نے جو صحیح والے ہیں ان کو یہاں پہ لکھنا ہے اس کے آگے شہر ہے تو شہر کی زد گاؤں ہوتی ہے اس کا اپوزٹ ہم جس کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے جواب سوال اکل مند بے وکوف آسان مشکل خوش نہ خوش خریدنا اور بیچنا نیکسٹ پیج نمبر سکسٹی فور پہ آئیں گے تو دیئے ہوئے لفظ کی حروف سے نئے حفاظ بنائیے مثلا نام نام جیسے ہے اور امتحان ہے تو اس سے ملتے جلتے ہم نے لفظ بنانے ہے جیسے آسان حیوان انوان ایمان آسمان دیہان اسفہان اور ایران یہ کیا ہیں یہ امتحان سے ملتے جلتے لفظ ہیں ہم کے نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے سب نے اپنی نوٹ بکس اوپن کرنی ہے اس کو ریڈی کرنا ہے کلاس ورک کے لیے جماعت کا کام کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ مارجن لائن لگائیں گے پھر اس کے بعد آج کا دن لکھیں گے آج کیا دن ہے آج جمعہ ہے آپ اپنی رائٹ سائٹ پہ جمعہ لکھیں گے اور لیفٹ سائٹ پہ آج ڈیٹ لکھیں گے آج کیا ڈیٹ ہے گیارہ ستمبر دو ہزار بیس نیچے ہم لکھیں گے جماعت کا کام انوان تفہیم اور صفحہ نمبر اکسٹ سکسٹی ون سوالات کے جوابات لکھئے کل ہم نے سوال نمبر پہلے تین سوال کیے تھے آج ہم اگلے سوال کریں گے سوالات کے جوابات لکھئے لڑکے کی بات سن کر شیخ سادی کو کس بات کا اندازہ ہوا تو کیا کس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ بچے بھی سچا لڑکا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کہانی میں یہی دیا گیا ہے کہ ایک لڑکا آکے ان کو اککل کی بات سکھا جاتا ہے اچھی بات سکھا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکس آپ نے کیا کرنا ہے گھر کا کام گھر کا کام بھی یہ ہے کہ جماعت کا کام جو میں نے ابھی آپ کو کروایا شیخ سادی کا جو ہم نے سبق پڑھا تھا جو کہ تفہیم جس کا عنوان تھا آپ نے اس کے سوال جواب ہم نے ابھی کیا دو سوال جواب آپ نے ان کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور صفحہ نمبر سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو اور سکسٹی فور جو بھی ہم نے بک پر سولپ کیا جس میں ہم نے پانچ اسم چنکر فہرست بنائی اس کے علاوہ ہم نے زد اور حفاظ کے بارے میں پڑھا اور پھر امتحان سے ملتے جلتے الفاظ لکھئے تھے ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ